لڑکیاں مر مر کے گرتی ہیں مر مر کے گرتی ہیں خواتین زخمی ہو چکی ہیں شہر کو بھی پتا تھا کہ یہ اس کو کینسر ہے عزت برداشت نہیں کر پاتی تو وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے وہ عزت تو نہ کمانے کے قابل ہے نہ فیملی پالنے کے قابل ہے تیسرا بھی پراغنٹ تھی وہ کینسر میں بچے ہوئے چلے جا رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چلے میری پیاری پیاری دوستوں کے امید سب ٹھیک ٹاک ہوں گی خیر سے ہوں گی خوش ہوں گی میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکوست آپ لوگ ہوتے ہیں کہ فلیس ویڈیو کو فل واج کریے گا ٹھنڈے دلے دماغ کے ساتھ کمنز کریے گا لائک کریے گا شیئر کریے گا اور جی سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ تو جو آپ بیل کا وہ دبائیں گے تو اس میں ٹین آپشن آتے ہیں جس پہ آل لکھاوا ہو اس پہ کلک کر دی جگہ جب آپ کلک کر دیں گے تو اس کے بعد ایک دم ایک دم کچھ ہوگا جی ہاں دوسرے دن سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کیا ہو رہا ہے میری جو بھی نئی ویڈیو آئے گی نا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں مل جائے گا یہ ہوگا ٹھیکے اور ایک میرا چھوٹیا منہ ننہ کاکہ سا چینل ہے آپ لوگوں کو یاد ہی ہو گیا ہوگا آلیاس لائف اسٹیل کے نام سے یہاں ہمیں نام بھی لکھ دوں گی تو پلیز اس کو بھی جا جا کے جا جا کے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور جی واش ٹائم واش ٹائم بھی اس کا پورا کرا دیجئے واش ٹائم پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے چار ہزار گھنٹے وہ پورا کرا دیجئے تو بڑی مہربانی ہوگی ہے آپ لوگوں کی ٹھیک ہے جی چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں آج ہم بات کر رہے ہیں کرنا ہی تو نہیں تھی مجھے لیکن میرے پاس اس کے لیے کافی سارے کمنٹ پہلے سے آ رہے تھے اس پہ بنا دیں اس شو اس شو ویلوک اس شو ویلوک اس شو ویلوک اب یہ کر دیا اس نے اب وہ کر دیا اس نے اب یہ بول دیا اس نے آئے جا رہے تھے آج میرے پاس آیا کمنٹ کہ آپی جی مار دیا اس نے میں آج سنہ کو بھی مار دیا اس نے ختم کر دیا تو میں نے کہا چلو جی خس کم جہاں پاک ایک سوطن کا پورا گھر تو صاف ہو گیا اب دوسری اس کے بعد والی بھی سوطن آئیں گی نا ان کے جو حزبنڈ اتنے گلفام ہیں شہزادہ ہیں آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا نہیں تو میری تھامنیل پہ دیکھ لیجئے کہ اتنے شہزادے اتنے پیارے پیارے خوات خان کچھ نہیں ہے اس کے آگے نکال ذلفقار کچھ نہیں ہے اس کے آگے اور عمران عباس کچھ نہیں ہے اس کے آگے کہ خوبصورت خوبصورت میں مردوں کے نام لے رہی ہوں تو احسن خان کچھ نہیں ہے اس کے آگے اس شخص کے آگے جو ان کے حزبنڈ ہے لڑکیاں مر مر کے گرتی ہیں مر مر کے گرتی ہیں گر گر کے مرتی ہیں یہ حال ہوا ہوئے بس یہ نکل جائیں باہر جب نکلتے ہیں یہ اپنی گلی میں اور گلی سے جب روٹ پر آتے ہیں پہلے گلی میں ڈھب 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 گرنے کی آوازیں آتی ہیں جو کھڑی ہو جو بہار سبزی خرید رہی اور عورت کچھ ہو وہ ان کے شہر کو دیکھتے دھرام سے گر جاتی ہے خوبصورت ہی دیکھ کر اور اس کے بعد جی روٹ پر جب ہی آتے ہیں اپنی بائٹ پر آئیں یا پیدل آئیں اس کے بعد جو گاڑیوں کی دھرام 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 ہوتی ہے جس میں عورتیں ہوتی ہیں جو ڈرائیور ہوتی ہیں نا عورتیں جو عورتیں گاڑی چلا رہی ہوتی ہیں وہ والی گاڑیاں دھرام دھرام ٹکرا جاتی ہیں یا جن کی بیگمیں ساتھ بیٹھی ہوتی بیگمز بیگمز جن ڈرائیور ڈرائیور جو حضرت ہوتے ہیں ان کی اگر بیگم ساتھ بیٹھی ہو تو وہ چیخ مار کے اپنے شہر کا ہاتھ ایسے کھیشتی ہے کہ بتا نہیں اس نے کیا دیکھ لیا گلفام شہزادہ تو ان کے شہر کے بھی ہاتھ ہل جاتے ہیں اس طرح کی اطلاعیں آئیں ہیں مجھے بہت زیادہ کہ پنڈی میں اس طرح بہت ایکسیجنٹ ہو رہے ہیں اور پولیس والوں پریشان ہیں ٹرافک پولیس کہ یہ ہو کیا گیا ہے یہ ہو کیا گیا ہے یہ روز روز اس طرح نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مطلب پتہ نہیں ہے نا کہ کس ٹائم نکل رہے ہیں کس ٹائم نہیں نکل رہے ہیں تو اس لیے وہ پریشان ہیں جب وہ نکلیں وہ صبح نکلیں وہ شام نکلیں وہ دوپین نکلیں تو اس طرح کے ایکسیجنٹ ہو رہے ہیں پنڈی میں بہت عورتیں اپنے ہزبینٹ کے ہاتھ کھیچ لیتی ہیں آہ رک گری یوں کر کے یہ حال ہے ان کے شہر کا ابھی پتہ چل جائے پولیس والوں کو اس پہ کالا کپڑا موں پہ ڈال کے جو ہے نا لے جائیں گے اپنے ساتھ کہ بھائی تم کچھ ایسا کرو اپنے آدھے موں پہ ماسک لگاؤ آدھے پہ چشمہ پہنو تمہاری شکل نہیں دکھنی چاہیے بھائی صاحب بھائی صاحب کہاں سے اتنا حسن لے کر آئے ہو کہاں سے لائے ہو اتنا حسن کہ یہ حال ہو گیا ہماری ٹرافک کا کتنی خواتین زخمی ہو چکی ہیں یہ حال ہوا بھائی شو صاحبہ کے شہر جو ہے نا خالد صاحب ان کی وجہ سے پنڈی میں اور جو پنڈی میں ہیں وہ مجھے ضرور بتائی گا یہ ساری خبریں مجھے ملی ہیں ایسی جھوٹ نہیں بول رہی نا کہ آپ لوگ سمجھیں اور ہسے ہیں اور بیکار میں ہس رہے ہیں آپ لوگ کے ہاں ایسے ہی جھوڑو گول رہی ہوں میں اور بس ایسا کچھ نہیں ہے پک کی خبر تو جی چلیں اب یہ تو ہو گیا ان کے شہر نامدار کے بارے میں پوری اطلاع آپ کو میں نے دے دی ٹھیک ہے اور اب میں بتاتی ہوں جو وائٹ ٹی پر موت کا فرشتہ ہے موت کا فرشتہ جی جی آپ لوگ مزاق میں سمجھے گا اس کا نام آج میں آپ کو بتاتے ہوں اس کا نام ہے جی اشو خالد اس کا ایک عدد خوبصورت ترین شہر ہے ایک عدد خوبصورت ترین بیٹا بھی ہے لیکن اس کا کام کیا ہے لوگوں کو کھلاس کرنا کھلاس جی لوگوں کو مارنا یہ مر گیا وہ مر گیا اس کی جان لے لی اس کی جان لے لی یہ کرتی ہے وہ عورت یہ کرتی ہے یہی ہے نا موت کا فرشتہ جو اصلی والا موت کا فرشتے بھی جو ہیں یہ بھی ہے یہ نکلی یہ نکلی نہیں ہے نکلی نہیں ہے یہ وائٹ ٹی کی وائٹ ٹی پہ موت کے فرشتے کا کام کر دیئے کسی کو بھی مروا سکتے ہیں آپ کسی کو بھی مروا سکتے ہیں اس عورت کی زبان سے ہاتھوں سے تو نہیں کہوں گی میں اس عورت کی زبان سے آپ کسی کو بھی مروا سکتے ہیں ابھی تازہ 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 کچھ ہی مہینوں میں کچھ ہی مہینوں میں اس نے ایک پورا خاندان ختم کر دیا جو ایک تصوراتی سوتن تھی نا اس کے دماغ میں سنہ سنہ نام رکھا تھا اس نے تصوراتی سوطن اس کی ماں ماری باپ مارا بھائی مارا بہن ماری اس جو سوطن ہے اس کے جڑوان بچے مارے پھر سوطن کو ابھی تو میں بتاؤں گی کہ اس سوطن کو کب سے کنسر تھا اس سوطن کو آج اس نے مار دیا اور پکول ان کے اب لوگوں کے کمنٹس آئے تو یہ بول رہی ہیں لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ وہ پریگننٹ بھی تھی دوبارہ سے شہر کو بھی کوئی کام نہیں بچا خوبصورت بہت ہے لڑکیاں تڑپ 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 تی رہتی ہیں ان کے لئے اور اس جو سنہ تھی تصوراتی سوطن ان کو کینسر کب سے تھا پہلی شادی ان کی پہلی بھی شادی ہو چکی تھی وہاں سے طلاق ہو گئی تھی پھر ان کے شہر کی نظر ان پہ پڑی ان کے شہر خوبصورت بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ میں نے بتایا نا کہ لڑکیاں گرتی پڑتی رہتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی خرابی ہے کہ تھرکی بہت ہے وہ تھرکی خوبصورت نے خوبصورت تھرکی نے وہ سنہ دیکھ لی وہ مرمٹے اور آج انہوں نے اطلاع دی کہ پہلے شہر کو بھی پتا تھا کہ یہ اس کو کینسر ہے اس نے بھی کسی کو نہیں بتایا پھر وہ مزے سے زندہ سلامت نہ اس کو کیموں کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے کینسر بڑے جا رہا ہے بڑے جا رہا ہے پھر یہ خوب مزے مستیاں کرتی کوئی اس کو تکلیف نہیں کچھ نہیں ان کے شہر کو فسایا شہر نے ان کے دوست کو فسایا شادی کی اس کے بعد وہ پرگننٹ بھی ہو گئیں بیچ میں وہ پیرالائز بھی ہو گئیں بیچ میں پیرالائز بھی ہو گئیں جب بھی بارنے کے پورے چکر میں تھی لیکن پھر اس نے کہانی بڑھائی کہ ابھی نہیں ماروں گی ابھی نہیں ذرا سی فسطیں بڑھانی چاہیئیں جب تک تیسری شادی پر نہ آ جائے کچھ بات جب تک پھر اس نے کھیچا کھچی کی پیرالائز ہو گئی تھی ویلچئر پر آ گئی تھی سب کچھ تھا پھر وہ پرگننٹ بھی ہو گئیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوتے تھے سب کچھ ہوتا تھا لیکن اسی کی طرح جیسے یہ جاہل ٹیچر ہے نا یہ خود اتنی بڑی جاہل ٹیچر ہے کہ کیا پڑھاتی ہوگی بچوں کو اسی کی طرح کہ اس کو ڈاکٹر ملے اس کے شہر کو اور اس کی تصوراتی سوٹن سنہ کو ایک ٹیسٹ میں کسی چیز میں ڈاکٹروں کو شکی نہیں ہوا کہ اس عورت کو کوئی بیماری ہے اتنی بڑی جیسے کینسر کہتے ہیں بچے ہو گئے بچے مار دیئے اس نے اس کو ڈر نہیں لگتا اپنا بھی بچہ ہے اس کا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد اس نے بیچ میں پتہ نہیں کس کس کو مارا ہوگا اپنی کزن کو بھی مارا ہے جن کو لے کر آ رہی تھی مدر ٹریسہ ہے نا یہ ایک اپنی بیوہ کزن کو بھی لے کر آ رہی تھی باجی واجی کو لے کر آ رہی تھی اس نے کہا لانا پڑے گا سب پیچھے پڑ جائیں گے تو ان کو بھی مار دو تو ان کی بیتلا آ گئی کہ وہ بھی لڑک گئی وہ بھی لڑک گئی ان کو بھی لڑکا دیا ٹھیک ہے جی اور پھر آج انہوں نے سنہ کو بھی لڑکا دیا جو بیچ میں سنہ کو کینسر کے ساتھ پرگنٹ بھی کر دیا تھا اور وہ کہہ نہیں مجھے تو سنہ نے بولا تب مجھے نہیں پتا جب گالیاں پڑھیں گالیاں تو اس کو ایسی پڑھتی ہیں ایسی پڑھتی ہیں اس کے پانچ پانچ ہزار بیوز ہوتے ہیں پانچ کمنٹس ہوتے ہیں آٹھ آٹھ ہزار اس کے بیوز ہوتے ہیں مشکل سے پندرہ سولہ اس کے کمنٹس ہوتے ہیں باقی سارے کمنٹس ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں اس کی جو عزت افضائی لوگ کرتے ہیں اس کمنٹس میں تو یہ وہ اتنی عزت برداشت نہیں کر پاتی تو وہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے وہ عزت اس کا جو خوبصورت ترین ٹھرکی شہر ہے اس کی تیسری شادی بھی ہو رہی ہے سنہ جو تھی انہوں نے اپنی کزن کو کہا کہ اس کو آزماؤ اس کو دیکھو یہ صرف مجھ سے ہی پیار کرتا ہے کہ نہیں یا کہیں اور بھی مو مارتا ہے سنہ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ کس ٹھرکی سے شادی کی معصوم تھی بچاری معصوم تھی تو جی وہ کزن بھی ان کے ساتھ لگ گئے تو اب ان کی ایک مہینے پہلے مہندی بھی کی اس کا ٹھرکی شہر اس کے ڈراموں میں کردار بھی ادا کرتا ہے بیٹھ گیا اس نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ذرا سا ہی سین وہ کر لو تو ریل لگے کہ ذرا سی مہندی لگا دوں یہ کر دوں کسی کزن وزن کی شادی تھی اس کے گھر مطلب ان کے خاندان میں تو اس نے ڈھولکی اولکی قریبی کسی کی شادی تھی اور اس نے اپنے گھر میں ڈھولکی شولکی رکھی بھی تھی وہ صاف لگ رہا تھا اتنی خوش اتنی خوش مطلب یہ تو ستارہ یاسین سے بھی آگے نکل گئی ستارہ یاسین نے تو کوئی رسم ادا نہیں کی تھی ان کو تو کہاں ہو انڈیا والوں اس کو وائرل کرو اس نے تو رسمیں ادا کر رہی ہے تیسری شادی کی دوسری بھی نہیں تیسری شادی کروا رہی ہے اپنے شہر کی اور مہندی کی رسم ادا کر رہی ہے اور اس وقت اس نے بکا تھا کہ پرسون نکاح ہے مہندیوں کے بس بیٹھی وی ہے وہ دلن نبی تک اپٹن میں مہندی میں بیٹھی وی ہے یلو کپڑے پہنے وی وہ بیٹھی وی ہے ایک مہینے سے بیٹھی وی ہے کہ کب نکاح ہوگا کب یہ گلفام آئے گا مجھے رکست کرانے ظاہر ہے مہندی سے پہلے اپٹن ہوتی ہے وہ بٹنا کہتے ہیں جسے اپٹن کہتے ہیں پھر اس کے بعد مہندی ہوتی ہے تو جو سے وہ ایک مہینے سے بیٹھی وی ہے یلو کپڑوں میں عجیب پیلی پیلیا زدہ عورت ہو چکی ہے وہ جو ہے نا کزن سنہ تصوراتی سوطن کی تصوراتی کزن وہ یہ حال ہو چکا اس کا شہر بیانے نہیں جا رہا سنہ میں لگ گیا تھا نا سنہ میں لگ گیا تھا بڑے 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 بیغیرت دیکھے تھے میں نے بڑے بڑے اس وائٹی پر اس وائٹی کی بات کر رہی ہیں بڑے بڑے بیغیرت دیکھے تھے اور بڑے بڑے بیغیرتوں پر ریاکشن بھی دیئے ہیں بہت لوگوں نے دیا لیکن یہ جو خوبصورت ترین تھرکی ہے نا جس کا نام خالد ہے جو عشو خالد کا شہر ہے اس سے زیادہ بڑا بیغیرت تھرکی میں نے نہیں دیکھا خود تو نہ کمانے کے قابل ہے نہ فیملی پالنے کے قابل ہے بیوی کمارہی ہے کر رہی ہے تو اس کے جھوٹ میں برابر کا ساتھ دیتا ہے یہ پہلے بھی ٹرینز بچے ہوئے تھے بیٹی کو چھین کے لے آیا تھا سنہ سے وہ پوٹلی کو گودھ میں لیے وے اور موبائل میں سے آواز نکال رہا تھا وائن وائن یہ آوازیں آ رہی تھیں اور یہ سمجھ رہے تھے سب کو سچ لگ رہا ہوگا کہ یہ بچی رو رہی ہے دودھ پیلا رہا ہے یہ کر رہا ہے دودھ بنا کے لے آئی تھی دودھ پی لے یہ دوستوں آپ لوگ بھی بتائیں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سنہ تھی نا تصوراتی سوطن نہ اس کو کینسر تھا نہ ان کی ماں باپ بیمار تھے نہ کچھ تھا جو اس قسم کی جو یہ ہے نا اس کو کامپلیکس کا شکار شوخالد بچپن سے ترسی ہوئی معمولی معمولی چیزوں کے لیے ترسی ہوئی عورت ہے اسی لیے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے اس کو ہو چکا ہے اس کو کینسر ہو چکا ہے دماغ کا جب ہی ایسی ایسی باتیں کرتی ہے یہاں بیٹھ کر آنکھیں اوپر 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 کر کے بس بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے اس نے کوئی بہت ہی پھٹیچر قسم کے رائٹرز کے پھٹیچر قسم کے ناول مانگا کے رکھ لی ہیں اور وہ پڑھتی ہے چھے آٹھ صفحے پڑھتی ہے ایک ویڈیو بنا دی دیئے پھر چھے آٹھ صفحے پڑھتی ہے پھر ایک ویڈیو بنا دی دی ہے اس میں کچھ اپنا مرچ مسالہ بھی ڈال دیتی ہوگی اس کو ڈھر نہیں لگتا اس نے اور ستارہ یاسین نے سنتوں کا مزاق ہو رہا ہے یہ دونوں عورتیں ستارہ یاسین اور یہ اشو خالد ایک ہی کیٹیگری کی عورتیں ایک ہی کیٹیگری کی اور اس نے اور ستارہ یاسین نے مجھے نہیں معلوم کہ جان بوچ کے یا نادانستگی میں جو انہوں نے اسلام کا مزاق بنایا ہے اسلام کے لیے جو کمنٹس ان لوگوں کی وجہ سے آئے ہیں انہوں نے سنت کا مزاق بنا دیا ہے دوسری شادی کو ایک مزاق بنا کے رکھ دیا ہے لوگ مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ ان کو یہی کام رہ گیا ہے ان عورتوں کی وجہ سے کچھ ٹکوں کے لیے کچھ پیسوں کے لیے اس ترسیوی عورت نے کیا ہے اور اس کو ڈر نہیں لگتا اس کا بیٹا اس کا شہر جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس کی یہ حرکتیں جو ہیں ان کے گلے نہ پڑ جائیں اس کو کچھ نہ ہو لیکن اس کو سزا کی طور پر ان کو نہ کچھ ہو جائے اس عورت کو ڈر نہیں لگتا چھوڑ تو پھر بھی ملاوا ہے لیکن بچے کا کیا قصور ہوگا اگر بچے کو کچھ ہو گیا تھا اللہ نہ کرے یہ مافیاں مانگتی بھی ادھر ادھر بھاگے گی یہ اللہ سے مافیاں مانگتی کرے گی اور اس کو مافی نہیں ملے گی نہ اس کو اور نہ ستارہ یاسین کو انشاءاللہ تاللہ جو انہوں نے حشر کیا ہے نا وائٹی پر گنگگی اور خلازت کا اور جھوٹ اور مکاریت کا انشاءاللہ تاللہ انشاءاللہ تاللہ دیکھنا بہت جلد بہت جلد ان کو سزا ایسی ملے گی اس وائٹی پر اگر یہ لوگ دکھائیں گے تو دکھائیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کسی بھی شکل میں دیکھیں گے ان کی سزائیں یہ لوگ ایسے نہیں چھوٹیں گے ابھی تو ہے تھوڑی تھوڑی رسی ڈھیلی چھوڑی بھی ہے ان بغیرتوں کی لیکن کھچے گی انشاءاللہ وہ رسی کھچے گی اور جب رسی کھچے گی نا پھر ان کی تڑپ دیکھنا کیسی ہوگی پھر ان کو یاد آئے گا کہ انہوں نے کس کس کو اس عورت کو یاد آئے گا کس کس کو مارا ہے کس کس کو کیا کیا ستارہ یاسین نے بھی مارا ہے نا بچے کو مارا ہے تو یہ کیچھے رہتی اس نے دو کو مار دیا بلکہ تیسرا بھی پراغنٹ تھی اور پینسر میں بچے ہوئے چلے جا رہے تھے ان کے تو اس میں تیسرا بھی مار دیا چلیں جی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور کمنٹس کر کے ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجئے گا اس بے شرم بہت دل چاہتا ہے میں موں سے کہ اس کو بے شرم عورت کے لیے کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اس بے شرم عورت کے لیے موت کا فرشتہ جو بنی رہی ہے اوکے جی اللہ حافظ